ساتھ سیوازہ آپ کے استغلاد ہیں ہمارے چینل شمائے اور دو ہندی ہیں آج میں آپ کے لگا ہوں نائی و ایس فلاس ٹین سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس کا سبق نمبر سولہ دو سو تیرہ نوٹس ہیں چاہیئے تو آپ اس چاہیئے سکر سکتے ہیں پی ڈی ایف کچھ اٹھیں تو اس کے اندر جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق سے کیا مراد ہے کسے کہتے ہیں فنڈیمنٹلز رائٹس جسے وہ بنیادی حقوق وہ حقوق کہلاتے ہیں جو فرد کی زندگی کے لیے بنیادی ہوتے ہوئے آئین کے ذریعے شہریوں کو فرام کیے گئے ہوں یعنی بنیادی ہوتے ہوئے آئین کے ذریعے یعنی کونسٹیٹیوشن کے ذریعے بھارت کے سمیدان کے ذریعے جو شہری ہیں جو سٹیزنس ہیں جو ناغرک ہیں ان کو ملے ہوئے ہوں اور جن میں ریاست مدافلت نہیں کرتا یعنی جو اسٹیٹ ہے اس کا کوئی انٹرفیر نہیں ہے وہ کسی طریقے سے اس میں نہیں آ سکتی نہ بول سکتی یہ ایسے حقوق ہیں جو فرد کی شخصیت کی مکمل نشونمہ کے لیے ضروری ہے اور جن کے بغیر انسان اپنی مکمل نشونمہ نہیں کر سکتا یعنی پروگریسی نہیں کر سکتا اگر اس کو بنیادی حقوق سے انچت کر دیا جائے ہٹا دیا جائے اس کو نہیں دیا جائے تو وہ پروگریسی نہیں کر سکتا کیونکہ بنیادی حقوق ہی اس کو پروگریس کرنے میں اس کی نشونمہ بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اگلا ہے اس کے اندر کے سوال نمبر دو بنیادی حقوق کی اہمیت کا تجزیہ کریں جہاں پہ آپ کو جہاں بنیادی حقوق کی جو اہمیت ہیں اس کا تجزیہ کرنا ہے نیڈیسیس کرنا ہے تو بنیادی حقوق کی اہمیت جو ہے وہ درزیل ہے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ بنیادی حقوق کی ادم موجودگی میں انسان کی کسیر جہتی ترقی ممکن ہی نہیں مطلب اگر اس کا فقدان ہو کمی ہو ادم موجودگی ہو تو انسان کی کسیر جہتی یعنی اس کی جو ترقی ہے وہ ممکن ہی نہیں یعنی وہ آگے ہی نہیں بڑھ سکتا تو اس کی تجزیہ میں پہلی اہمیت یہ ہے کہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے لوگوں میں خوشگوار اور آزاز زندہی گزاننے کے بنیادی حقوق کا احساس ترقی کرتا لوگوں کو خوشگوار اور آزاز زندہی گزاننے میں بنیادی حقوق کا احساس کیا کرتا ہے ترقی کرتا انہیں آگے بڑھانے میں مدد کرتا تیسرا ہے کہ بچوں خواتین اور معاشرے کے دیگر کمزور طبقے کے بنیادی حقوق طبقات کے مفادات کا خیال لگیں بچے ہیں خواتین ہیں اور معاشرے میں جو دیگر کمزور طبقات ہیں پچھڑے ہوئے طبقات ہیں ان کا بنیادی حقوق طبقات کی مفادات کا کیا رکھیں خیال لگیں یہ معاشرے اور سماجی طور پر پس ماندہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے جو معاشی طور پر یا سماجی طور پر پس ماندہ یعنی پیسے کے طور پر کمزور ہیں یا سماج میں ان کا کوئی عزت نہیں ہے تو ان لوگوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے یہ ستے کو بڑھانے مدد کرتا ہے یعنی ان کے لیویل کو اپ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ان کو اوپر لیانے بھی مدد کرتا ہے ورنہ کمزور طبقے نیچے طبقے وہ کیا ہے نیچے ہی رہ جاتے ہیں لیکن ان کو بنیادی حقوق اس سے آگے رہی آتے ہیں اور ان کو ترقی دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا سوال جو کہ امپورٹنٹ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں یعنی ہمارے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ کیا ہیں تو ہمارے بنیادی حقوق درجل اچھے ہیں پتہ یہ آپ کو پہلا ہے مسابات کا یعنی برابری کا دوسرا آزادی کا یعنی آپ آزاد ہیں دیسرا استحصال کا استحصال کے خلافت اگر کوئی آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے آپ مجبور ہیں گئے اور جو ہے آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے عدالت میں مذہبی کی آزادی کا اور آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کیا کر سکتے ہیں گزار سکتے ہیں کوئی سے بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں کوئی سے بھی مذہب چھوڑ سکتے ہیں ثقافتی اور تعلیمی ثقافت کا اگر اپنے مذہب کی جو ثقافت ہے اپنے کلچرے اس کے مطابق اور تعلیمی اور تعلیم حاصل کرنے کا آئینی علاج کا یعنی آئینی جارہ جو ہی کا ٹھیک ہے تو یہ چھے حقوق ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا انہوں نے پوائنٹ دیا ہے کہ چھزار لمبر چوار میں کہ چار بنیادی حقوق کی جو ہے آپ کو فیرز بنائے جو انسانی حقوق میں مطلب وہ چار بنیادی حقوق بتانے جو انسانی حقوق بھی ہیں اور بنیادی حقوق بھی ہیں دونوں ہیں تو ایسے چار بنیادی حقوق کی فیرز دس جل ہے جو انسانی حقوق بھی ہیں اور بنیادی حقوق بھی ہیں پہلا ہے مسابات کا تو بنیادی حقوق میں جو ہے فنڈمنٹل رائٹس میں ہمارے مسابات یعنی برابری کا آکھ ہے اور انسانی حقوق بھی ہیں یعنی انسان کے ناتے یہ انسان کے حقوق بھی ہیں کہ اس کے ساتھ برابری کا مساوات کا برابر ہے اور آزادی کا جو حق ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان کو آزادی دی جائے آزادی کا مذہب کی آزادی کا مذہبی آزادی بھی ہمارا بنیادی حقوق بھی ہے اور انسانی حقوق بھی ہے کسی کو بھی اس کے مذہب کے مطابق جینے دیا جائے جس طرح کو جینا چاہتا ہے اور اس کے بعد چوتھا ہے سخافت اور تعلیم سے متعلق تعلیم بھاپ اپنے مذہب کے مطابق جو ان کی سخافتیں کلچریں اس طرح ہو رہے ہیں اور تعلیم سے متعلق تعلیم بھاپ تعلیم بھی آزاد کر رہی ہے ہمارا انسانی حقوق بھی ہے اور بنیادی حقوق پانچ بھائے کے حیبس کارپس آرڈر سے کیا مراد ہے حیبس کارپس کے ذریعے عدالت گرفتار شخص کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیتا ہے اگر گرفتاری کا طریقہ یا وجہ غیر قانونی یا غیر تسلیم بخش ہے تو عدالت گرفتار شخص کی رہائی کا حکم دے سکتی ہے مثال کے طور پر آگا ہے کسی کو جو ہے گرفتار نہیں ہو رہا ہے تو گرفتاری کا وارنٹ دے سکتی ہے اور اگر پتہ لگائے کہ جس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے یا غیر تسلیم بخش ہے تو اس کو عدالت کیا کر سکتی ہے معاف بھی کر سکتی ہے چھوڑ بھی کر سکتی ہے اب اس کے بعد نمبر جو سیکھ سے وہ یہ ہے کہ قومی اتحاد کے اس لفظائی کے لیے چار بنیادی فرائض بتائیں جو قومی اتحاد کو مضبوط کریں یعنی ہمارے دیش کو مضبوط کریں چار بنیادی باتیں یا فرائض تو اس میں قومی اگریتی کی اس لفظائی کرنے والے بنیادی فرائض درد سے پہلا ہے کہ آئین کی پاسداری اور قومی پرچم اور قومی ترانے کا اعترام یعنی جو آئینی پاسداری ہے جو ہمارا کونسٹیٹیشن ہے جو ہمارا سمیدان ہے اس کا اعترام کرنا ہے قومی برچم ترنگے کا اعترام کرنا ہے اور ہمارا جو قومی ترانہ ہے اس کا بھی اعترام کرنا ہے وہ ملک کی افاظت کرنے اپنے ملک کو اپنا وطن سمجھنا ہے اور اس کی افاظت کے لیے ہمیشہ تیار ہے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے ہمارے دیش کو نکتان دیں ہمارے لوگوں کو نکتان دیں جب ہمارا دیش آگے پڑے گا جب ہم آگے پڑے گا ہندوستان کو خود مختار اتحاد اور سالمیت کی افاظت کرنا ان عظیم نظریات کی پیر بھی کرنا جنہوں نے قومی جد و جہد آزادی کی تحریک کی یعنی ان عظیم ہستی ہوگی جیسے جو ہے مولانا آزاد ہیں اور بغست سنگھ ہیں اشفاق اللہ خان ہیں گانڈی جی ہیں اور جن لوگوں نے دیش کو آزادی دلائی ان کی جد و جہد آزادی کی تحریک کا اعترام کرنا اب اس میں جو ہے ساتوہ جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ ساتوہ جو کوششن ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان کو سیکولر ریاست کیوں کہا جاتا ہے یعنی جو بھارت ہے اسے ہے سیکولر اسٹیٹ کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے ہندوستان مختلف مذہب کا ملک ہے یہاں پہ جو ہے کئی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جو بھی رہتے ہیں یعنی ہے جو بھی رہتے ہیں اور پہتے نہیں ہونکون مذہب کے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں تمام مذہب کے ساتھ یقصہập جاتا ہے اور جتنے ہی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یقصہ سلوک تیا جاتا ہے مہاشر ازادی کے حق کہتے دیاد ملک کے تخواہ خیر کو پہتے کیают اپنی پسند مذہبی پیروی کرنے کی آزادی مذہبی آزادی کے آپ اس کا ریاست کا کوئی slippery مذہبی جماعتیں اپنے مذہب کی پرامن تبلیغ و ترویج کے لئے فلائی تنظیمیں قائم کر سکتی ہے اگر مذہبی جماعتیں ہیں جو اپنے مذہب کی پرامن طریقے سے تبلیغ و تریج کرنا چاہتی ہیں تو فلائی تنظیم قائم کر سکتی ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کا کام اس طرح انداز میں ہوگی لوگوں کو برا بھی نہ لگے اور آپ کی مذہب کی ترویج و تبلیغ بھی ہو جائے تو یہ ساری باتیں اس ورشن کے اندر دیں اگلا سوال ہے کہ مسابات کی حق پر تفسرہ کریں مسابات کا مطلب ہے برابری مسابات کا ایک مطلب ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کی ضرورت کے خیال لگتے ہوئے ایک سا صلوق کیا جائے اس کی ضرورت کے خیال لگتے ہوئے اس کے ساتھ ایسا سلوق نہ کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ برابر کا سلوق کیا جائے اور ہر شخص کو اس کی استدحت کے مطابق کام کرنے کا موقع دیں اور اس کی جو قابلیت ہے اس کے اندر جو انر ہے اس کے مطابق کا مساوات جمہوریت کی بنیادی خصوصیت ہے جمہوری نظام سیاسی مساوات پر ممک جمہوری نظام ہے وہ سیاسی مساوات پر ہی کیا ہے جمہوریت شہریوں کے درمیان مساوات کو فروغ دیتی ہے ہندوستان کے آئین میں مساوات کا غلق بنیادی حق ہے ہندوستانی آئین کے تحت ملک کے کسی بھی شہری کے ساتھ ذات پاد مذہب نسل جنس اور جائے پیدائش کی بنیاد پر امتحادی سلوک نہیں کہا جائے گا اسے برابری کا کہا جاتا ہے مطلب کوئی جو ہے کسی بھی ذات کا ہو یا مذہب کا ہو یا نسل کا ہو یا جنس یعنی مردیہ عورت ہو یا اس کی جائے پیدائش کہیں بھارت میں کہیں بھی پیدا ہو اس کی بنیاد تو اس کے ساتھ جو ہے دورہ سلوک یا امتحادی سلوک نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو وہاں پیدا ہوئا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک اور یہاں پیدا ہوئا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک بلکہ مساواتی سلوک کیائے گی سب کے ساتھ جو ہے ایک جیسا سلوک ہے جہانی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اب اس کے بعد جو ہے اگلے سوال نمبر نو ہے کہ آزادی کے حق بیان کریں کہ آزادی کا حق جو ہے کیا ہے آزادی کا حق آرٹیکل نائنٹین میں آئین کے شیریوں کو چھے قسم کے آزادی کو یقین دلاتے ہیں چھے قسم کی جو آزادی ہے اس کی یقین دانی شیری پہلی یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے اور اظہار رائے کی آزادی یعنی آپ جو ہے اگر اپنی کوئی آزادی چاہتے ہیں آپ کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں حکومت کے سامنے اظہار رائے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی پوری آزادی ہے اگلا پوائنٹ ہے کہ ہتیاروں کے بغیر پورا من طریقے سے جمع ہونے کی آزادی برادری انجومن بنانے کی آزادی آپ جو ہے ہتیاروں کے بغیر پورا من طریقے سے کہیں پہ کوئی کانفرینس کر سکتے ہیں اجتماع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پورا من طریقے سے ہو بناتیار برادری انجومن بنانے کے آپ کو جو ہے انسٹیٹیوشن یا انجومن بنانے کی بھی آزادی آپ اپنی انجومن بنا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہندوستان سے آزادی سے پہلے کے علاقے میں نقل و ارکت کی آزادی جو ملک کے کسی بھی حصے میں رہنے اور آباد ہونے کا حق کیونکہ آپ ملک کے کسی بھی حصے میں آباد ہو سکتے ہیں رہ سکتے ہیں کمانے کی آزادی کمانے کی آپ کما سکتے ہیں اور اپنے نیجی کا پیشہ پیشہ تجارت یا کاروبار فرام کھا گا یعنی آپ اپنے پسند کا کاروبار اور پیشہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق تو اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اگلا جو اس کے اندر سوال نمبر دس ہے کہ مذہب کی آزادی کے حق پہ تفسرہ کیجئے مذہب کی آزادی جو ایک کا جو حق ہے وہ آرٹیکل 25 سے 28 آرٹیکل میں 25 کے مطابق یہ ہے کہ ملک کے عرفیر کو کسی بھی مذہب کو ماننے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے یعنی جو جو اس مذہب کو مانتا ہے اگر مسلم ہیں تو اپنے مذہب کو مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں ہندوے تو اس کو مانیں اس کا عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں یہ اس کو حق ہے آرٹیکل 26 کے مطابق ہے مذہبی مقاصد کے لیے ارادہ ادارے قائم کریں اور اسے برقرار رکھنے اور مذہبی کاموں کے لیے استعمال کے لیے جاہدہ داصل کرنے کا اور جو ہے آرٹیکل 26 میں یہ ہے کہ بھئی جو جس مذہب کو مان رہا ہے اس کے مقاصد کے لیے وہ ادارے قائم کر سکتا ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے اب مسلمے تو مدرسے بنا سکتا ہے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو جائداد بھی قریش سکتا ہے اور آرٹیکل 27 کے مطابق ہے کوئی سی بھی شخص کو کسی خاص مذہب یا برادری کی دیکھبال کے لیے ٹیکس ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے یعنی جو کسی بھی مذہب یا برادری کی دیکھبال کر رہا ہے اس پر کسی طرح کا ٹیکس ادا کرنے پر سے مجبور نہیں کیا جائے اور آرٹیکل 28 کے مطابق ہے ریاستی فنڈ سے چلنے والے یا امداد سے چلنے والے تعلیمی داروں میں مذہبی تعلیم نہیں ہے یعنی جو اسٹیٹ کے فنڈ سے چلنا ہے کیونکہ اسٹیٹ جو ہے اس کا کوئی مذہب نہیں تو آپ اس میں کوئی مذہبی دانیں نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اسٹیٹ کے فنڈ سے چل رہا ہے اور نہ ہی کسی بھی شخص کو مذہبی تعلیمات یا مذہبی رسومات میں اس سے لینے کے لیے مجبور دیں اور آپ کسی کو اوپر جو ہے فورس نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ ہمارے مذہب میں تعلیمات اور رسومات میں اسٹیٹ بلکہ وہ اس کی اپنی آزادی اگر وہ چاہتا ہے اسٹیٹ لینا تو اسٹیٹ لے سکتا اور اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں لے گا چیئے اب اس کے بعد جو ہے اس میں یہ آخری سوال ہے کہ ریٹ کیا ہے ریٹ جو ہے کسے کے کوئی بھی شخص حکومت کی کسی بھی اقدام کو چیلنج کر سکتا جو اس کے بنیادی حقوق کی رامہ ہے اگر کسی کے بنیادی حقوق فنڈمنٹل ڈائٹ جو ہے کہیں چھوٹ رہے ہیں اور اسے لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کے خلاب جو ہے حکومت کو چیلنج کر سکتا اور حقوق کی اس کے جو بنیادی حقوق اس کی رامہ ہے اور اس کے جو ہے حکومت کو عدالت میں چیلنج شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے عدالتوں میں مختلف طریقوں سے اپیل گیا اگر شہریوں کے حقوق نہیں مل پا رہا ہے عدالوں کی طرف سے حکومت کو دیے جانے والے عقامات کو قانونی طور پر ریٹ یا پٹینشن کا ہے جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے جو ہے عقامات دیے جاتے ہیں قانونی طور پر اسے ریٹ یا پٹینشن کہتے ہیں پٹیشن کہتے ہیں یہ جو ہے اس کے اندر گیارہ جو ہے سوالات سے جانے آپ کو سمجھا ہے اور آپ کی انشاءاللہ جو ہے سمجھ میں بھی آنگا اگر ویڈیو پس ملائے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور ہمیں ساتھ جو لے رہے ہیں شکریہ